نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعن لی وزیر من احلی اللہمہ الہمنا رشدن و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنال باطل باطلن ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ محمد مدنی سورت چار رکوات تھرٹی ایٹ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے فورٹی سیونت نمبر پر آنے والی سورت اس سورت کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر دو میں فکرہ و آمنو بما نزل عنا محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آو اس حوالے سے اس کا نام سورہ محمد اسی طرح ایک اور نام سورہ قتال بھی کچھ تفسیر میں اس کے حوالے سے دیا گیا ہے کہ آیت نمبر بیس کا فکرہ و دکر فی حل قتال کہ ان کو قتال کا ذکر اور اس کا تذکرہ کرو اور اس کی یاد دہانی اور نصیحت قتال کی یعنی جنگ کی نصیحت کرو تو گویا سورت کے دو نام سورہ محمد اور سورہ قتال اگر ہم تاریخ پس منظر دیکھیں تو یہ وہ سورت ہے جو ہجرت کے تھوڑی ہی دیر ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست جو ہے اس کا اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کا قیام ظہور بزیر آیا ہے اور ہر طرف سے مسلمانوں کو مخالفت اپوزیشن کا مقالبہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پھر ساتھ ہی اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر طرف سے حملے اور دھمکیاں اور ہر قسم سے خوف کا ماملہ ہے تو مسلمانوں کو اس پیسے نظر میں ہم جانتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو جنگ اور کتال کی اجازت دی تھی مدنی دور میں مسلمانوں کو مکھی دور میں مسلمانوں کو جنگ کتال اور قفار کے ساتھ لڑنے پر ممانیت کی گئی تھی اور کہا گیا آتا قفوائی دیاکم کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو پھر جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو پہلے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اور پھر سورہ بقرہ میں جنگ کا حکم دیا گیا اور اس حوالے سے سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میدان جنگ میں ملنے والے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا معاملہ کرنا ہے اس کے طرف رہنمائی کی گئی اور یہ وہ ابتدائی احکامات ہیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی وضع کر دیا گیا کہ تمہارا آئندہ اس ریاست میں مشرقین کے ساتھ معاملہ کیسا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے زائع ہو گئے رائقان ہو گئے بھٹک گئے ان کے عمل ختم ہو گئے کوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ محمد کے بلکل آغاز میں ایک گروہ جو ایک خاص عمل اور سرگرمی کرنے والا ہے ان کے عامال کے زائع اور رائقان ہونے کا تذکرہ فرمایا کن کے عمل زائع ہو گئے اللہ زینہ قفر و ستوان سبیل اللہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو خود اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ خود ماننے سے انکار کرتے ہیں دوسروں کے ماننے پر بھی رکاوٹیں اور مشکلات اور روڑے اٹھکاتے ہیں سوٹ دو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنا یہ کیسا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے مختلف طریقے نظر آئے ہر دور میں رہے آج بھی ہیں اور رہیں گے یہ ہمیشہ ہی ہے اللہ کے راستے سے روکنا ایک تو قولی طور پر روکنا ہے کہ کوئی قولی طور پر یہ کہہ دے کہ تم فلاں کام نہیں کروگے کوئی شہر اپنی بیوی کو جب کہہ دیتا ہے کہ تم پردہ نہیں کروگی تو وہ کیا ہے وہ صدو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنا تم آج سے قرآن کلاس پر نہیں جاؤگی تم تبلیغ نہیں کروگی یا کوئی بیوی اپنے شہر کو کہہ دیتی ہے کہ تم تبلیغ اور تم اشات اور تم دعوت یا تم نفاظ اسلام کی کوششوں میں اپنا حصہ نہیں ڈالوگے تو یہ قولی طور پر رکاوٹ ڈالنا یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ مار پیٹ استہزا مزاقڑانا یہ وہ طریقہ ہے مار پیٹ کا زدقوب کرنے کا ٹارچر اور پرسیکیوٹ کرنے کا جو قریش مکہ کے ہاں نظر آتا ہے یعنی اتنا مارنا اتنا پیٹنا اتنی سختیوں سے دوچار کرنا کہ اگلا وہ شخص جو تیسرا طریقہ مزاق اور استہزا کا اس طرح مزاق بڑھانا اس طرح استہزا کرنا اس طرح سائیکلوجکلی ہیومیلییٹ کرنا کہ اس راستے پر رکنے والے کے قدم خود سے خود ٹھٹک جائیں جس کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا وَلَا يَخَافُوْنَا لَوْمَتَا لَائِمْ کی قیفیت پر نہیں پہنچا وہ رک جائے تو یہ تیسرا طریقہ ہے اور چوتھا طریقہ وہ جو نظر بن حارس نے وال کیا کہ وہ لوگوں کو کسی ایسی سرگرمی میں کسی ایسی ایکٹیوٹی میں کسی ایسی کام کے اندر انوالو کر لینا اور مگن کر لینا کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے سے رک جائے تو یہ چار طریقے زبان سے کہہ کے جبرن مار پیٹ کر کے یا پھر اس کو مزاق اڑا کے نکو بنا کے اس کو ایموشنلی اس کو سائیکلوجکلی اس کو اصابی طور پر پرسیکیوٹ کر کے اور یہاں پھر اس کو الٹرنیٹیو سرگرمیوں میں ایسا مہم اور مصروف کر کے کہ وہ اصل راستہ بھول جائے تیسے آج کے زمانے میں یہ کانسرٹس ہیں یہ ناچ گانے کی محفلیں ہیں یہ لمبے لمبے پانچ پانچ دست دن کے پورے پورے مہینے کی وہ کرکٹ کی سیریز ایسے جاری ہوتی ہیں کہ صبح سے شام تک لے کر ساری قوم ان کے اندر ایسے انوالڈ ہوتی کہ نہ باجماعت نماز کی فکر رہتی ہے نہ کسی اور عبادات کی نہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کی فکر رہتی ہیں تو یہ سب سرگرمیاں اور یہ سب رویہ کیا ہیں وہ رویہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے رکاوٹ ڈال دیتے اللہ نے فرمایا وہ شخص جو خود رکتا ہے اور لوگوں کو روکنے کے کوشش اور طریقے اور لائے عمل اختیار کرتا ہے اس کے سارے عمل ضائع اور رائقہ ہو گئے جو لوگ ایمان لائے اور چنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا گویا ایک گروہ تو وہ تھا جو نہ خود مانتا تھا اور ماننے والوں کو روکنے کا طریقہ اختیار کرتا تھا ان کے لئے تو بتایا گیا کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے لیکن ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو خود مانتا ہے اور اگر اس کو کوئی روکنے کی کوشش کرے دھمکی دے خوف دے مارے پیٹے استہزا کرے یہ آلٹرنیٹیو سرگرمیوں میں مبتلا کر کے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ ہٹتا نہیں ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احقامات کو مانتا ہے اس کے لئے کیا ہے اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کے حال کو کو اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مانتے ہیں قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی مانتے ہیں دو انامات مل رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان اور عمل رکھنے والوں کا ایک ایمان ایک آج اگر ہم دیکھیں تو اس حکم کا وعدہ ایک فرد کے لیے بھی ہے گھرانے کے لیے بھی ہے ایک معاشرے، ایک قوم اور پوری امت کے لیے بھی ہے آج افراد برائیوں میں ڈوبے ہیں گناہوں کی دلدل میں فسے ہیں اور آج افراد بدحال ہیں اگر آج ہم دیکھیں قوم اور معاشرہ اور امت کی سطح پر ہر قسم کی برائیوں اور ہر قسم کی گناہ اور ہر قسم کی نافرمانی اور خدود اللہ سے تجاوز عام ہیں اور آج امت مسلمہ اور آج ہماری اپنی قوم اور ہمارے ملک و ملت بدحالی کا شکار ہے بدحالی ہے، زبوحبالی ہے، پستی ہے ہر قسم کی زلت اور رسوائی مسلط ہو چکی ہے ان سب کو دور کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہے اگر ایک انسان چاہتا ہے ایک فرد چاہتا ہے فرد واحد چاہتا ہے کہ میری برائیاں مجھ سے دور ہو جائیں اور میرا حال درست ہو جائے میری بدحالی خوشحالی میں بدل جائے میرے برے معاملات اچھے معاملات میں بدل جائیں میری گناہ میری نیکیوں میں بدل جائیں تو اسے کیا کرنا ہے اللہ اور اللہ کے قرآن کی رسی کو تھام لینا ہے اسی طرح اگر ایک معاشرہ آج ہمارا معاشرہ ہر قسم کے گناہ فسق و فجور میں مبتلا ہے دوبا ہے غرق ہے آج ہمارے ملک و ملت ہر قسم کی بدحالی کا شکار ہے قرض ہے ہر قسم کے دھماکے ہیں فقر و فاقہ ہے ہر قسم کا انتشار ہے ہر قسم کا بگاڑ ہے خوف ہے دھمکیاں ہیں حملے ہیں ہر قسم ہی سے تو حالات خراب ہیں بدحالی پر بری طرح شکار ہے اگر چاہتے ہیں کہ ملک و ملت کے اندر حالات درست ہو جائیں یہ فسق و فجور کا امڑتا ہوا سیلاب رک جائیں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے وہی جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے ایک ہے اللہ کی کتاب وہ سنتی اور میری سنت آج اگر ہم اپنے ملک کے اندر بگڑے ہوئے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں فسق و فجور کے طوفان کو روکنا چاہتے ہیں گناہ ظلم زیادی کی یلغار کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ملک کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں مرک کو ہر بہران سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے قرآن کو تھام لینا ہے قرآن کو آئین بنانا ہے قرآن کو نظام حیات بنانا ہے قرآن کو نظام حکومت بنانا ہے قرآن کو نظام قانون بنانا ہے اللہ برائیاں بھی دور کر دے گا اور اللہ حال کو درست کر دے گا اللہ نفاظ اسلام کی بہار ہمیں آنکھوں میں زندگی میں ہمیں دکھا دے یہ اس لئے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے بس جب ان کافروں سے تمہاری مدھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح قتل دو تو تب قیدیوں کو مضبوط ماندو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کرلو تاں کہ لڑائی اپنے ہتھیانٹ ڈال دے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کافروں کے ساتھ ملو اور تمہاری کافروں سے ملاقات ہو تو تمہارا پہلا کام بھی ہے کہ ان کی گردنے مارو یعنی ان کی گردنے کاٹو اور پھر جب ان کو اچھی طرح سے کچل دو تو پھر ان کو مضبوط باندو ان کو قیدی بناو اور پھر قیدیوں کے بعد چاہے ان کے ساتھ احسان کرو اور فدیہ دے تو یہ قرآن کا حکم جیسے میں نے آپ کو سورہ توبہ کی ایک آیت کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ آیت بس احکاد قرآن اور قرآن کی تعلیم کو ٹیررزم کا ذریعہ ثابت کرنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے یہ سورہ محمد کی آیت اور سورہ توبہ کی وہ آیت اور اس کے علاوہ بھی متفرق قرآن کی آیت کوٹ کی جاتی ہے آیت کا اور سورت کا حوالہ اور سپارے کا حوالہ دے کر کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فلاں جگہ پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کافروں کو مشرقوں کو اپنے دشمنوں کو ان کی گھارت میں بیٹھو ان کو پکڑو ان کے ساتھ لڑو ان کی گردنیں کاٹو ان کو کچلو ان کو پکڑو ان کو قیدی بناو اور میں نے تب بھی آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ ہوتا کیا ہے جب آیت اور سورت کا حوالہ دے کر ایک بات کوٹ کی جاتی ہیں اور بھولے بھالے مسلمان قرآن سے قرآن کی علم سے کچھ بہرہ سے مسلمان جب آیات کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کو وہاں پاتے ہیں تو وہ شاید اس پوری کی پوری ٹیررزم کی جو ایک ویو مسلمانوں کے خلاف کی گئی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کہاں جا رہے ہیں اور واقعی قرآن نے یہ کہا ہے حالانکہ یہ بات بہت دفعہ بتائی گئی اور اب پھر بتائی جا رہی ہے آج کہ قرآن کے کسی حکم کو بلکہ ہر زبان کے کسی بات کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے پورے کے پورے پس منظر میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے ریفرنس ٹو دو کانٹیکسٹ کے بغیر اگلے پچھلے جملوں کے معانی اور مفہوم سمجھے بغیر اس کو ریفرنس ٹو دو کانٹیکسٹ اس کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے اس کے سمجھے بغیر اگر کسی ایک آیت کو نکال کے بعد سمجھنے کی کوشش کی گئی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا بلکہ غلط مفہوم اور معانی انٹرپریٹ ہوگا اس آیت میں کیا کہا جا رہے ہیں کیا مسلمانوں کو یہ کہا جا رہے ہیں کہ گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں میں بازاروں میں چوراہوں میں سکولوں میں کالجوں میں ہر جگہ مسلمانوں کو کہا جا رہے ہیں کہ کافروں کی گردنیں پکڑو داروالکفر میں جاؤ داروالحرب میں جاؤ جہاں تمہیں کافر ملتے ہیں ان کی گردنیں کاٹو اور پھر ان کو پکڑو ان کو قیدی بناو ان کو مسبوطی سے باندھو نہیں کہاں کہا جا رہے ہیں ان کافروں سے جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو کہاں پہ مڈ بھیڑ کا مطلب سڑکوں گلیوں کوچوں چوراہوں میں نہیں ہے میدانے جنگ میں میدانے جنگ میں جب کفارے مکہ دشمنانے دین تمہارے پہ حملہ آور ہوں شریعت نے کیا سکھایا ہے کتال کا طریقہ قاتلو ان سے لڑو کن لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو جو تمہارا جینا تنگ کرتے ہیں یہ ہے شریعت میں جنگ کا طریقہ تو لہٰذا اللہ نے یہ بتایا کہ اگر دشمنانے دین مشکین تم پر حملہ کریں اور میدانے جنگ میں تمہارا ان کا آمنہ سامنا ہو تو ایسی حالت میں ان کی گردنیں کٹو کتال میں میدانے جنگ میں مشکین کی گردنیں کٹ کر ان کے قیدیوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ عام دارالکفر اور دارالحرب کا حکم نہیں ہے یہ خاص خاص میدانے جنگ کا حکم ہے جو مسلمانوں کو کتال کے حوالے سے دیا جا رہا ہے اچھا اب یہ حکم دیا گیا اور کتال کا حکم دینے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی آپشن دے دی کہ جن قیدیوں کو تم مضبوطی سے باندھو گے پھر ان کے ساتھ کیا کرنا یا تو ان کو قیدی بنانے کے بعد احسان کا معاملہ کرنا اور یا فدیہ لے کر ان کو رہا کر دینا یہ وہ اجازت ہے یہ وہ اجازت ہے جو غزوہ بدر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ محمد میں مسلمانوں کو پہلے عطا فرمائی تھی کیا اجازت کہ ایک اپشن تو یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ احسان کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے اور دوسری اپشن یہ کہ یہاں ان کو فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے یہ اپشن گویا اب سورہ محمد میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور یہی اپشن ہے جس کے حوالے سے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ ستر قیدی الفرکان میں ستر لوگ قتل ہوئے تھے اور ستر مسلمانوں کے ہاتھوں میں غلام بنے تھے قیدی بنے تھے اب ان قیدیوں کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے مشورہ فرمایا تھا تو مشاورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے وہی مشورہ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بھی مزاج کے مطابق تھا آپ نے فرمایا تھا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر اور حوالہ بھی اسی آیت کا ہی دیا گیا تھا مشاورت میں کیونکہ سورہ محمد میں فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کی لچک اور اجازت موجود ہے تو لہٰذا آپ ان سے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیں ایک تو مسلمانوں کو مال بھی ملے گا فدیہ کا اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ملے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ سختی کا معاملہ نہیں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کے برخلاف کیا مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کی گردنیں کاٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے قیدی میرے حوالے کریں میں ان کا جو جو رشتدار ہے اس سے کہتا ہوں کہ اپنے رشتدار کی گردن کاٹیں تاکہ وہ محبتوں کی گردنیں کاٹنے والے بن جائیں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب کر کے دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرمی کی طرف مائل ہوئے تھے آپ رحمت اللہ العالمین آپ نے سورہ محمد کی اس آیت کی موجودگی اور حکم کی اجازت کی بنیاد پر نرمی کا طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشورہ مانا تھا اور بدر کے قیدیوں میں سے اکثر کو مختلف طریقے سے فدیہ جو میں بھی آگے بات کرتی ہوں وہ لے کر ان کو رہا کر دیا گیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے بدر کے ان قیدیوں کی رہائی کا عمل پسند نہیں فرمایا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اس درخت کے پیچھے مجھے وہ عذاب دکھایا گیا جو مجھے اور تجھے دیا جانے والا تھا اگر سورہ محمد کی آیت پہلے سے نازل نہ ہو چکی ہوتی تو کوئے اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں پہ تذکرہ بھی دورالی جی یہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو یعنی کیا تم نے مال کے بدلے اپنے قیدیوں کو جات دے کے ان کو رہائی دے دی اللہ نے پسند کیا تھا کہ بدر کے قیدیوں کو کیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق ان کو اچھی طرح کو چل کے ان کو قتل کیا جائے بہرحال یہ وہ آیت تھی جس کا حوالہ سورہ انفال میں ہم پہلے دے چکے اسلام میں قیدیوں کے ساتھ اسلام میں قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے لا اقراحہ فی دین قرآن نے فرمایا ہے دین کے حقامات میں جبر نہیں ہے اسلام میں میدان جنگ میں جو قیدی ہاتھ آتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا ہے چار آپشنز اویلیبل ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو دین اسلام پیش کیا جاتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں یہی چار لائے عمل قیدیوں کے ساتھ اپنائے جاتے تھے یہ یاد رکھ لیجئے آگے بات چلانے سے پہلے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جیل خانے اور قید خانے موجود نہ تھے اور نہ ہی کوئی تصور ہے جو جنگی قیدی تھے ان کو بھی پابندے سلاسل کرنا اور ان کو بھی قید خانوں میں اور جیل خانے میں ڈالنے کا کوئی تصوری موجود نہیں تھا اسی لئے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں ساری سزائیں اسلام میں ساری سزائیں جو ہیں وہ فوری ہیں اسلام کے جتنے قوانین و جتنی حدود ہیں اس میں فوری انسٹنٹ پبلک سزا ہے تاکہ وہ نگاہ عبرت بھی بنے اور ایک نمونہ عبرت بن کے وہ معاشرے میں اس برائی اور اس حدود سے تجاوز کے انستداد کا ذریعہ بھی بنے اسلام کے اندر قید کا تصور موجود نہیں ہے اسی لئے اسلامی ریاست کے اندر جیل خانوں اور قید خانوں کا تصور ہے تو جب میدان جنگ میں قیدی مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ جو کیا جاتا ان کو دین اسلام پیش کیا جاتا اگر وہ اللہ کا کلام سننے اور دین کے پیش کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے تو وہ دینی بھائی بنا لیے جاتے اور معاملہ یہی پر ختم ہو جاتا ان کو ازاد کر دیا جاتا لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر اگلا معاملہ ایک آپشن یہ ہوتی تھی کہ ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا جاتا تہے تیک کر کے ان کی گردنیں اڑاتی جاتی یہ ایک آپشن ضرور تھی لیکن حیات طیبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہت بہت قلیل تعداد کے قیدیوں کو قتل کیا گیا مثلا اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں ستر قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے ان ستر میں سے صرف دو کو قتل کیا گیا یہ دو کا نام اگر آپ دیکھیں تو ایک اقبہ بن ابی معید اور نظر بن حارس یہ نظر بن حارس وہی ہے جس نے لحوال حدیث غرید کر مکہ کے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو لوگ داخل ہوئے تھے ان سے روکنے کی کوشش ناچگانا کہانی اس قسم کے قصے کہانیوں میں مبتلا کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی صدوان سبیل اللہ کا عمل اختیار کیا تھا اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ احد میں احد کے کیندیوں میں سے صرف ابو عزہ یہ ایک شکریہ تھا اس کو قتل کیا گیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی میں بڑے شیر کہا کرتا تھا تو صرف ابو عزہ کو اس کو قتل کیا گیا اسی طرح خیبر میں خیبر میں صرف قنانہ ابن ابی حقیق اس کو قتل کیا گیا کیونکہ اس نے بدہدی کا ارتکاب کیا تھا اور صرف اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بنو قریزہ غزوہ بنو قریزہ وہ واحد غزوہ ہے جس میں چھے سو یہودیوں کو تہے تیخ کیا گیا تھا اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو لونڈی غلام بنایا گیا تھا اور یہ بھی ان کے اپنے ہی پسندیدہ فیصلے کے مطابق تھا پیچھے اس تناب نے غزوہ احضی سورہ احضاب میں اپنے بنو قریزہ کا جو غزوہ تھا اس کے حالات پڑے کہ جب انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے تھے تو بنو قریزہ والوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعید بن معاذ کریں گے اور ہماری شریعت کے حقامات کے مطابق کریں گے اور حضرت معاذ نے جب حکم اور فیصلہ کہ ان کی لونڈی اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں اور ان کے مردوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کا فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق کیا تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی کو لام بنا دیا جائے گا یہ سخت ترین سزا تھی جو ایک غزوے کے بات رسول اللہ نے دی اور یہ خود کی اپنی ہی فیصلے کے مطابق انہی کی مرضی کے مطابق ان کی کتاب کے مطابق کی حکم اور یہ فیصلہ صادر کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے امان کا اعلان فرمایا تھا یہاں تک آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں امان لے گا اس کو ہماری پناہ ہے وہ ہم سے پناہ میں رہے گا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرما جس کو امہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی تو لہٰذا یہ یہ طریقہ قتل کر دینے کا قیدیوں کو قتل کر دینے یہ ایک طریقہ ضرور تھا لیکن بہت تھوڑی تعداد قیدیوں کی مختلف جنگوں میں تہتیق کی گئی اور قتل کیا گیا اور یہ یہ ہے کہ صرف تلوار سے ان کی گردن کار دی جائے گی ان کو عذیتیں دینا ان کو ٹورچر کرنا ان کو ہر طریقے سے بہت ہی ٹورچر کا اور بہت ہی بربریت کا شکار بنا کے ان کو تڑپا تڑپا کے قتل کرنا جیسے آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے وہ سارے کے ساری قومیں اور وہ یہود اور خنود جو آج اسلام کے اوپر ٹیررزم اور تشدد کا دین اور مسلمانوں کے اوپر سیڈزم کا اتراز اور الزام لگاتے ان کا اپنا حال دیکھیں گوانتو نامہ جا کے دیکھیں کس قدر عذیتیں ہیں اور کس قدر ٹورچر اور کس قدر پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے اور کی حفاظت کرنے کا دی اسلام کہیں ٹورچر اور سیڈزم اور ٹیررزم کی تعلیمات نہ عام کرتا ہے بلکہ پوری کی پوری مخالفت کرتا ہے بہر کیف یہ دوسری آپشن کے قیدیوں کو قتل کیا جائے تیسری آپشن ان کے ساتھ احسان کرنا اور چوتھی آپشن ان کے ساتھ فدی کالین دین کرنا قیدیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیسا احسان کے حوالے سے ایک تو یہ کہ جتنی دیر ان کو قید میں رکھا جاتا تھا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن سلوک حسن اخلاق کا معاملہ کیا جاتا تھا دوسری بات ہے کہ احسان اگر ان کو قید کے بعد ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا تو جس شخص کے حوالے ان کو لونڈی غلام بنا کے کیا جاتا تو اس کو احسان کا حکم دیا جاتا تھا اور تیسرا احسان کا مطلب یہ کہ احسان کر کے ان کو بغیر کسی چیز کے ان کو رہا کر دیا جاتا تھا احسان کا معاملہ حیات تیبہ میں متفرق واقعات آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 ایک قیدی سخیل بن عمرو یہ بہت آتش بیان قسم کا مقرر تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ 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 بہت زیادہ غستاخی کے قلمات جو ہے وہ بولتا تھا جب قید کی شکل میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے دانت توڑوا دوں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کے دانت توڑوا دوں حسن سلوک اور قیدیوں کے ساتھ حسن معاملات کی تعلیمات اور پھر وہ واقعہ حضرت سمامہ بن حسن حضرت سمامہ بن حسن مسلمانوں کے بہت قٹر دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے بہت شدید نفرت رکھنے والے تھے انہوں نے اپنے قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ کی قتل کی سازش میں بھی حصہ لیا اور مسلمانوں کے خلاف جب ایک جنگی مارکہ میں شامل تھے جنگی مارکہ جب ان کے قبیلے کے ہاتھوں بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے جب سمامہ بن حسن جو سردار تھے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بکری کا دودھ سمامہ بن عصال کے لئے بھیجا جاتا تھا جتنی دیر وہ قید رہے یہ ہے وہ احسان یہ ہے وہ حسن سلوک یہ ہے وہ حسن معاملات جو دشمنوں کے قیدیوں کے ساتھ کرنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن عصال کے پاس پہنچتے ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں سمامہ بن عصال مسجد نبوی کے ستون سے بندہ ہے اور آپ نے پوچھا سمامہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں ایک سردار تھے راوی کہتے ہیں حضرت سمامہ بن عصال نے فرمایا وہی سلوک جو ایک سردار ایک سردار کے ساتھ کرتا ہے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اگر آپ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے یعنی احسان کر گے مجھے آزاد کر دیں گے تو آپ یقیناً ایک ایسے شخص کے ساتھ اس قوم کا سردار ہوں یقیناً آپ بہت سفدیہ دیے جائیں گے اور تیسری آپ اس نے کیا کہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یقیناً آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے قوم کے لوگوں کا خون بہایا ہے یعنی پھر بھی آپ زیادتی نہیں کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اگلے دن پھر آپ تشریف لائے آپ نے پھر یہی سوال دہر آیا سمامہ نے پھر وہی تینوں جواب دیئے آپ تیسرے دن پھر تشریف لائے پھر یہی سوال دہر آیا گیا سمامہ نے پھر یہی تینوں جواب دہر آئے آپ نے احسان کا معاملہ فرمایا آپ نے سمامہ کو کھول دو ان کو آزاد کر دو یہ وہ رویہ ہے ہتاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا یاد رکھئے دین بزورش شمشیر نہیں پھیلا تھا دین آپ اور آپ کے بہترین معاملات سے پھیلا سمامہ بین اصال رضی اللہ تعالی عن اس وقت مدینہ کی بستی سے جب آزاد کیے گئے تو نکلیں مدینہ کے باہری تشریف لے جاتے ہیں چشمہ پاتے ہیں وہاں پر وضو کرتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علی علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے ہیں بیعت لیتے ہیں اور حضرت سمامہ وعدہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم مجھے آپ کے دین سے زیادہ نہ پسندیدہ دین پہلے کوئی نہیں تھا اب آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ اور بہترین دین میرے نزدیک اور کوئی نہیں پھر زیادہ نہ پسندیدہ ذات ناؤزب اللہ آپ کی میرے نزدیک تھی اور اب میں قسم کھاتا ہوں اب آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے محبوب ذات ہے اور پھر سمامہ من اثال نے یہ بھی کہا کہ میں اس بات کا بھی احد کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہوگا جتنی جتنا سے زیادہ میں اسلام کی محافظت اور معاونت میں پیش کروگا یہ وادہ کرنے کے بعد حضرت سمامہ بن اثال نبی صلی اللہ وآل سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اپنی بستی اپنے قبیل والوں کے پاس جا کے دین اسلام پیش کیا قصیر تعداد نہیں بھی دائرہ اسلام میں داخل غلہ جو تمہیں مجھ سے پہلے میری بستی والوں سے ملتا تھا اب مجھ سے غلے کی مدد کی امید نہ رکھنا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کہ تمہارے تمہارے تم اب نبی صلی اللہ وآل کے دشمن ہو کافر ہو تو میں تو ان کے دین میں داخل ہو گیا اب مجھ سے غلے کی مدد کی امید نہ رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو حضرت سمامہ بن اسال کے اس اعلان کی خبر ملتی یا دی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں اسامہ ایسا کرنے سے پاز رو یہ ہے مواسات کا طرز کہ ایک مسلمان فرد ایک مجھتمند کافر مشرق بد پرست کی مدد کر سکتی نہیں ہے اسے کرنی ہے یہ ہے رحم کا عام پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مکہ والوں کے لئے غلہ بھیجا تھا اور سمامہ بن اسال کو بھی رکنے سے شدت سے منع فرما تھا یہ ہے وہ خوبصورت دین کی مدینہ کے محول میں اگر ہم دیکھیں تو ایک قیدی بدر کے قیدیوں میں سے ایک شخص کا حوالہ ملتا ہے کہ چونکہ قید کھانے نہیں تھے تو یہ قیدی لوگوں کو بانٹ دیے جاتے تھے جب تک ان کے ساتھ اگلا کوئی معاملہ کیا جانا تھا تو ایک قیدی اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ مجھے بدر کے بعد جب مجھے قید کر کے لوگوں کے گھر میں بھیجا گیا تو صحابہ اکرام جن کے گھروں میں آپ کو بھیجا گیا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جن کے گھر مجھے بھیجا گیا تھا ابو عزیز ان قیدی کا نام ہے یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول تو ان کی اپنی لوکل پروڈکٹ تھی وہیں پہ کھجورے اکتی تھی لیکن گندم کی روٹی انہاج ان کے یہاں پہ لوکل پروڈیوس نہیں ہوتا تھا گندم باہر سے آتا تھا کیا پتہ چل رہے وہ انسار کے ساتھ تھی اس قیدی کو جن کو ان کے گھر میں رکھا گیا تھا اس کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ خود تو لوکل کھانا کھاتے تھے اور امپورٹڈ خوراک اپنے گھر میں رکھے جانے والے قیدی کو کھلایا جاتا تھا یہ ہیں وہ تعلیمات اور یہ تھے وہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ کی صرف محبت کے دعوے نہیں کرتے تھے صرف وقیدت کے لئے محفلیں برپا نہیں کرتے تھے اتباع سنت کرتے تھے اپنی زندگی کے ایک ایک شوپے میں اللہ اسے اتباع کی توفیق عطا فرمان بہرحال جی اس کے علاوہ جو پتہ چلتا ہے قیدیوں کے ساتھ جو اگلا معاملہ چوتھی اللہ علیہ نے چونکہ مدینہ میں بہت توڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان قیدیوں کو یہ کہا تھا کہ تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ مکہ میں دس دس لوگوں کو پڑھانے کا ذمہ لے لے اور جب مدینہ کے دس لوگوں کو پڑھانا پڑھنا لکھنا سکھا دے گا تو وہ اس قیدی کی ازادی کا فدیہ ہوگا دیکھ لیجئے یہ ہیں اسلام کی تعلیمات اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کی سنت کی تعلیمات آج کہتے ہیں کہ اسلام دنیاوی تعلیم اور لکھنے پڑھنے کے خلاف ہے آج کہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو گیا تو دنیاوی تعلیم کیا فقدان ہو جائے گا اور آج کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن کی تعلیم دینے والے اور مدارس کے نظام جو ہیں اگر یہ عام ہو گئے تو شاید دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اٹھ جائے گی ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ وآلہ 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 مرد وزن عورتوں مرد سب کی تعلیم کی خاص اتمام کرتے وے نظر آتے تو گویا ایک یہ فدیہ تھا پھر کچھ کے لیے مال دیا گیا اور پھر کچھ کو احسان کر کے بغیر فدیہ کے رہا کر دیا گیا اور جو مال لیا گیا تو اس میں سے ایک واقعہ نبی صلی اللہ وآلہ 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 کے دامان حضرت ابو الاس حضرت ابو الاس بھی بدر کی قیدیوں میں موجود تھے اور ان کے لئے ان کے لئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ وآلہ کی بیٹی ہیں وہ مکہ میں تھی اور جب فدیہ میں مانگا گیا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر کی آزادی کے لئے ہار بھیجا تھا اور یہ ہار کون سا تھا یہ وہ ہار تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے جب وہ فدیہ کے مال میں دیکھا تھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہ ہار دیکھ کر آنسو اس لئے جاری ہوئے تھے کہ یہ ہار وہ ہار تھا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ تلقبرہ کی یاد دلائی تھی یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو ان کے نکاح ان کی رخصتی کے موقع پر توف اور حدیت دیا تھا تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ ہارے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کون تھے آپ مدینہ کے سربراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سپہ سالار آزم تھے لیکن عقل دیکھیں انصاف دیکھیں اور کتنا مزاوات کا درز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فدیہ کا ہار جو اپنی بیوی کی یاد دل رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ ہیں وہ ہار ہے اور کتنی آجزی اور کتنی انکساری ہے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں اور اس کے بدلے اس سے کوئی اور فدیہ طلب کر لوں دیکھیں یہ عدل دیکھیں یہ مساوات اور دیکھیں یہ انصاف کا درست اگر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم چاہتے تو وہ ہار رکھ سکتے تھے اور اگر آپ رکھ لیتے تو کوئی اطراز بھی نہ کرتا لیکن عدل کا پیغام انصاف کا ایک نمونہ عمت کے لئے قائم کیا اگر تم مجھے اجازت دو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کو مدینہ واپس بھیج دیں بہر کیف یہ کچھ معاملات تھے جو اللہ کے رسول کی خیات طیبہ میں قیدیوں کے ساتھ چار اپشن کی شکل میں قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے کیے جاتے تھے اور یہ سارے کے سارے معاملات کتنا حسن سلوک کتنا عدل کتنا انصاف کتنا تحمل کتنے در گزر اور کتنا زبردست احسان کا پیغام دکھاتے اللہ ہمیں یہ سارے ہی رویے اپنے اسلام میں داخل کرنے کی توفیق عطاب فرمائے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مختلف آپشنز جو ہیں وہ قیدیوں کے حوالے سے دے دی اور پھر فرمایا یہ تمہارے کرنے کا کام ہے اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے لیمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کر چکا ہے کویا اب شہیدوں کا عجر بھی بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ان کو تم کیا نہ کہو ان کو مردہ نہ کرو وہ زندہ ہے بلکہ تم ان کا شعور نہیں رکھتے گویا شہید زندہ ہے کیسا زندہ اور کیسا حیات ہے حدیث وضاحت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا شہید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا شہیدوں کی ارواح سب پرندوں کی شکل میں جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی ہے اور سارا دن اپنا رزق پاتی ہے اور رات کو اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کندیلوں میں تھکا نہ پاتی ہے کویا شہید حیات ہے اور شہدہ کی شہدہ کی ارواح جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی اور اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کندیلوں میں تھکانہ اور بسیرہ کرتی ہے اللہ مرزق نہ شہادت انفیس پی لگ حدیث ہی درجے بتاتی ہے کہ ایک شہید کو شہادت کے موت کی تکلیف صرف ایک سوئی کے سرے کے چبنے کے براپر ہے اور حدیث ہی بتاتی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ پخش دیے جاتے اور حدیث ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ وہ دو قطرے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں کون سے قطرے شہید کے خون کا قطرہ اور خوف خدا سے بہنے والا مومن کے آنسو کا قطرہ یہ وہ دو قطرے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں شہید کے خون کا قطرہ کترہ محبوب ہے کہ وہ پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں شہادت کونسا درجہ ہے کہ شہید کی روح اور شہید کے وفات کے بعد اس کے معاملات میں کتنا کتنی عزت کا معاملہ اور کتنے اشراف کا معاملہ کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب وہ شہید سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم آپ کو چاہتے ہو تو وہ کیا کہتا ہے وہ کیا خواہش اور عرض کرتا ہے کہ کاش میں سو دفعہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں اور سو دفعہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں وہ عجر وہ عزت وہ اقرام وہ اشناف جو ایک شہید کو نصیب ہوتا ہے ارے اس موت سے در تو دنیا کو پہلے آتا ہے جب موت شہادت کی مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو عزت نصیب ہوتی ہے پھر وہ شہید یہ خواہش کرتا کاش میں سو دفعہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں اور شہید کر کے واپس زندگی عطا کیا جاؤں یہ وہ شہید ہے جو صرف خودی بخشش کا وعدہ نہیں کیا جاتا یہ وہ شہید ہے جو اپنے سات بہت سو کی سفارش کرنے کا حق بھی دیا جائے گا تو اللہ نے یہاں پر فرما لیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے گا اللہ اس کے عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا ایک تو یہ کہ عمال کا عجر دیا جائے گا دوسرا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا فرمایا قسم اے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی جان ہے اللہ سبحانہ تعالی کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ہر جنتی اپنے جنت کے گھر کا راستہ اتنی آسانی سے پالے گا جتنا وہ اپنے دنیا مشکل ہوگی کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اور کوئی کنفیوجن ہوگی بڑی آسانی سے آپ چلتے چلتے اپنے گھر چلے جائیں گے تو صاحب صلی اللہ علیہ نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جتنی آسانی سے وہ دنیا کی زندگی میں اپنے گھر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ خالق مالک رازق رب مالک الملک ساری دنیا حاکم حاکمین اس کا مدد کی ضرورت یہ کیا معاملہ ہے اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اس سے مراد اس دنیا میں دین کی اشاعت اور نفاظ ہے اللہ سبحان تعالی نے جب حضرت انسان کو تخلیق کیا تھا تو کیا فرما تھا انی جعیل فی الارس خلیفہ انسان کو دنیا میں خلیفہ اپنا نائب اپنا جانرشین بنا کر بھیجا گیا تھا اور انسان کو اس زمین کی خلافت اللہ کی نیابت اسی مقصد کے لیے دی گئی تھی کہ اس زمین میں زمین تو اس سب سے بڑے حاکم کی ہے لیکن اس زمین میں اس احکم الحاکمین کا نظام اس کا قانون اس کی خدود کو نافذ کرنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو یہی ہے اللہ کی مدد اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت قرآن کی طرف دین اسلام کی طرف دعوت دینا اس کی دعوت اس کی ارشان قرآن اور دین اور حدیث اور اسلام کی تبلیغ اس کا نفاظ اور دین کی حفاظت کتنا افضل ہے یہ عمل دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن احسن مِن دعا اللہ اس شخص سے زیادہ اچھا وہ کون سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے احسن ہے سب سے احسن سب سے بہترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکارے جو خالق کو مخلوق کی پہچان دے جو بندوں کو بھولا ہوا رب یاد کرا دے دین کی طرف دعوت کتنا خوبصورت عمل کہ اللہ نے مجھے آپ کو خیر نمتن کا تاج پہنایا اور ساتھی بتایا کنتم خیر نمتن دیکھو تم بہترین امت ہو تم لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم کیا کرتے ہو تم لوگوں کو دعونا تم لوگوں کو پکارتے ہو اللہ کی طرف اور کیا کرتے ہو تو بہترین امت اگر ہمیں مجھے آپ کو بنایا گیا تو اس بہترین امت کا سب سے پہلا کام کیا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے خیر اور بھلائی کے دین کے حقامات کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ کی مدد سب سے پہلے دائی اللہ اللہ کی طرف پکار نا اللہ کے دین اللہ کے تعلیم اللہ کے قرآن اور حدیث کو سیکھنے سکھانے کی طرف پکارنا اب ایسے بھی آپ کو بتائیں کہ بھلائی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا بھلائی کرنے والا بھلائی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے بھلائی کرنے والا یہ اللہ کی دین کے مدد یہ پہلا کام ہے دعوت دعوت کے بعد تبلیغ یہ اللہ کا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کی ساری زندگی سر آپ سنت تبلیغ نظر آتی ہے اور پھر یہ وہ عمل ہے جس کا آپ نے خطبہ حجت الویدہ میں حکم بھی دیا فل کیا فرمایا تھا الہی مسرور اور شاداب رکھنا شخص کو مسرور یعنی خوش شاداب یعنی فریش مسرور اور شاداب رکھنا شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ ہے اللہ کی مدد دعوت کے بعد تبلیغ تبلیغ کے بعد اشارت اور قرآن کی تعلیم قرآن نے حدیث نے کیا فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے بیسے تو تم ہو ہی بہترین عمت لیکن تم بہترین عمت میں سے بھی مزید بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے جو قرآن کی دو آیات کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ سون نوافل کا حجر پاتا ہے جو قرآن اور حدیث کے ایک باپ کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ ہزار نوافل کا حجر پاتا ہے اور وہ قدم جو دین کو سیکھنے سکھانے میں کھا کالود ہوتے ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام یہ ہے اللہ کی مدد دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کی تعلیم اور اشاد دین کا نفاظ اور دین کی حفاظت دین کی حفاظت اسلامی سرحد کی حفاظت کتنا افضل عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اسلامی سرحد کی حفاظت کی لئے ایک گھڑی بھر ٹھہر نہ اسلامی سرحد کی حفاظت کی لئے گھڑی بھر ٹھہر نہ ساری رات حجر اسود کے سامنے قیام کرنے سے بہتر ہے تو یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو تم میں سے جو لوگ اللہ کی مدد کرے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا وہ تمہاری مدد کرے گا یاد رکھئے کہا حدیث بتاتی ہے اللہ اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے بندہ مذکرونی اذکرکم تم مجھے دل میں یاد کروگے میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا تم ایک محفل میں یاد کروگے اس سے بہتر محفل کونسی فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا بندہ ایک ہاتھ آتا ہے رب دس ہاتھ آتا ہے بندہ چل کے آتا ہے رب لپک کے آتا ہے بندہ بندے کو اللہ فرما رہے تم میری مدد کروگے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا یاد رکھئے دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب ہوتے ہیں انبیاء کے نائب ہوتے ہیں دین کی دعوت دینے والے اور اللہ کا وعدہ دیان دین کے حق میں اس آیت میں موجود ہے اگر تم اللہ کے دین کی دعوت اس کی تبلیغ اس کے اشاعت اس کی نفاظ میں اپنا کردار ادا کروگے دین کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کروگے تو پھر کون تمہاری مدد بھر آ جائے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا سابرین کی مدد تو پھر اللہ کرتا حدیث کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تین لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے مجاخد بھی سبیل اللہ اللہ کی رام میں جہاد کرنے والا تم میرا کام کروگے تو میں تمہارا کام کروں گا آج لوگ جہاد کے لیے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقت اور صلاحیت ہیں نئی بات ہیں دنیا کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں اپنے وقت کی کمی کا تذکرہ کرتے ہیں مختلف قسم کی معذرتیں پیش کرتے ہیں ان سب معذرتیں پیش کرنے والوں سے ایک سوال ہے اب سوچیں کہ ہم اپنے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے بساوکات دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے نا کہ ہم نے اپنا کوئی کام کرنا ہے اپنے کسی کاروبار کا کوئی کھانا پکانا ہے کوئی زفائی کرنی ہے کوئی اور کام کرنا ہے اس موقع پر صرف یہ سوچ لیا کریں کہ میں اپنا کام کروں گی تو بہتر کروں گی یا میرا رب میرے کام کی زمانت لے گا تو وہ بہتر کرے گا میں اپنے گھر کی حفاظت کروں گی تو وہ بہتر کروں گی یا میرا رب میرے گھر کی حفاظت کرے گا تو وہ بہتر کرے گا میں اپنی اولادوں کی تربیت اور حفاظت کروں گی تو وہ بہتر کروں گی یا میرا رب میری میری اولادوں کا تزکی اور محافظ بنے گا تو وہ بہتر بنے گا میں اپنے رزق کی کوشش کروں گی کریں ضرور کریں جائز حد تک لیکن رزق گار بن جاتا ہے اللہ معاون بن جاتا حدیث بتاتی ہے جب میرا کوئی بندہ میرے کسی بندے کی مدد کے لئے نکلتا ہے تو میں اس کی مدد کے لئے نکلتا ہوں اور حدیث بتاتی ہے بہت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدیث قدسی میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سابروں کی مدد کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر عبادت گزاروں عطاعت گزاروں دائیوں اللہ کی خاطر جمن سابر کرنے والوں کے لئے اللہ ان سے محبت کرنے لگتا پھر اللہ ان کی محبت کو لالم کے دل میں ڈال دیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں تھامتے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کسی رستے پہ نہیں چلتے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں بہتتیں اللہ ہمیں اپنے دین کی اشارت کی اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی اس کے نفاظ کی اور اللہ سبحانہ تعالی سب سے بڑھ کر تبلیغ اور تعلیم کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کروگے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور کیا کروں گا میں تمہارے قدم مضبوط جمع دوں گا یہ جو تمہیں ثابت قدمی نہیں ملتی دین میں تم قرآن سنتے ہو عمل کرتے ہو پھر تم دنیا کے راستے پہ چلتے ہو کبھی مانتے ہو کبھی چھوڑتے ہو تم ثابت قدم ہو کے پختہ پا ہو کہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر نہیں لگاتے چڑھاتے اگر دین میں ثابت قدمی چاہتے ہو دین میں مستقل مزاجی سے سراتے مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو دین کی اشارت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالت کتنہ خوبصورت ہے انام چاہتے ہیں کہ قرآن کے طالب علم بننے کے بعد اللہ آپ کا معاون بن جائے اور چاہتے ہیں کہ قرآن کے طالب علم اور اس تعلیم نشست کے بعد آپ ثابت قدم رہیں تو کیا کرنا ضروری ہے دین کی دعوت دین کی اشارت دین کے نفاظ اور اس دین اسلام کی حفاظت میں اپنا کردار ایک جماعت کی شکل میں عطا کرنا ضروری ہے کیونکہ جب کوئی گروہ جماعت بن جاتا ہے تو یداللہ ہی فوقا جماعت پھر اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہوتا ہے کیا اللہ سبحانہ تعالی کی مدد مسلمانوں نے بطر میں کی اللہ نے ان کو اپنی مدد بھی دی اور اللہ نے ان کے قدم بھی جمعے کیا حدبے نہیں کی کیا ہنین نہیں دیکھ چکے کیا غزوہ تبوک کے واقعات نہیں پڑے کیا خندق کے واقعات نہیں پڑے جب وہ اللہ کی مدد کے لیے اٹھے تھے اللہ کی دین کی مدد کے لیے اٹھے تھے تو اللہ مالک الملک سارے کائنات کے مالک نے کبھی ان کی مدد کے لیے ہوائیں کبھی پہاڑ کبھی سورج کبھی بھارش کبھی زمین کبھی فرشتے بھیجے تھے کے نہیں اور اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی تھی کے نہیں ربنا ثبت اقتامنا ربنا ثبت اقتامنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوب ثبت قلبی علا طعاتک رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے عمال کو بھٹکا دے گا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا نہازہ اللہ نے ان کے عمل زائع کر دیئے کیا وہ زمین میں چلے پہرے نہ تھے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کا سب کچھ الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کیلئے مقدر ہیں یہ اس لئے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سورہ محمد کی آیت نمبر بارہ میں فرما رہے ہیں کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کن کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کافروں کا کافر کیا کرتے ہیں کیا پہچان ہے کافر وہ ہیں جو دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لے رہے ہیں کیا رویہ ہے ان کے دلوں میں آخرت کی فکر نہیں عقیدہ آخرت سے نواقف ہے آخرت کے پہچان نہیں کیا ہے ان کے زندگی کے طریقے چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو مزے اڑالو وہ جو کہتے ہیں نا کھل کے جیو مزے سے جیو میری زندگی تمہیں اس سے کیا تو یہی اللہ فرما رہا ہے کہ کفر کرنے والے تو بس دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے لوٹ رہے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کھن کا آخری ٹھکانہ وہ جو کافر ہے اور کافر کیا کر رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں کوئی جانوروں کی طرح کھانے پینے والے ایک تو کافر ہے اللہ کی نظر میں اور جانوروں کی طرح کھانے پینے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کوئی جانور کیسے کھاتے پیتے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ایسے کھانے پیلے والے اللہ کی نظر میں کافر اور ایسے کھانے پینے والوں کو اللہ کی نظر میں ٹھکانا جہنم ہے جانور کیسے کھاتا ہے جانور کی ساری زندگی کا مہور اور مرکز کھانا اور شہوت ہی ہے جانور کی سارے دن کی سرگرمی کھانے پینے کے گرد کھومتی ہے جانور کو دیکھا آپ نے ہر چیز کو سونگتے ہیں جہاں چلتے ہیں پھرتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد مہور کیا ہے کھانے کی تلاش صبح سے شام تک بس ایک ہی فکر ہے ان کو ہر وقت ان کو اپنے پیٹ کی فکر ہے کوئی بڑا کوئی اس سے اونچا فکر کا پیمانہ ہی نہیں ہر چیز میں مو ڈالتے ہیں ہر چیز میں کھانا ہی تلاش کرتے ہیں ہر چیز کو سونگتے بھی کھانے ہی کی نیت سے ہیں اور تلاش میں حلال اور جائز طریقے کی فکر ان کی فکر نہیں اصل میں اللہ نے ان کو اس چیز پر مکلف ہی نہیں کیا اسی طرح اپنے کھانے کی تلاش میں جانور کھانے کو حاصل کرنے کیلئے ظلم زیادتی حق تلفی مارنا کسی کی جان لینا ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح جانور ان کو جو ملے کھاتے چلے جاتے ہیں ذرا کان کھول کے سنیے گا یہ کھانے کا طریقہ آپ کو عرف عام میں بہت جگہ نظر آئے گا جانور پھر کیا کرتے ہیں جو ملے کھا جاتے ہیں جتنا ملے کھا جاتے ہیں جب ملے کھا جاتے ہیں پھر دور آئے جو جب جتنا جہاں جیسے جیسا ملے کھا جاتے ہیں پھر وہ جو طریقہ ہے نا eat as much as you can جتنا سامنے رکھ دو سب ہی کھا جاتے ہیں کھانے کے دوران کسی عدب کسی سلیکے کا کوئی خیال نہیں رکھتے ان کو سکھایا ہی نہیں گیا وہ اپنی فطرت کے مطابق کھاتے ہیں لیکن چلتے پھرتے بھی کھا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کھاتے وقت ان کو ارد گرد کسی کے فکر نہیں ہوتی کسی کے پرواہ نہیں ہوتی ایک جانور پاس بیمار بھی پڑھا ہے وہ نہیں کھا رہا دوسرے جانور کو فکر نہیں ہے وہ اپنا کھانا کھاتا چلا جائے گا کوئی پاس مر بھی رہا ہے تو جانور کو فکر نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے وہ خود کھانا کھاتا چلا جائے گا پھر چھین کے بھی کھا جاتے ہیں بڑا جانور چھوٹے جانور کا کھانا چھین کے کھا جاتا ہے لوٹ مار بھی کھانے میں اپنی میز تعمال کرتے ہیں اور پھر اکیلے کھاتے ہیں مل کے کھانے کا تصور نہیں ہے بچپن میں آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی نا کتے کی اس کو وہ ایک پسائی کے دکان سے وہ ہڈی ملی تھی اور وہ ہڈی لے کے سب کے ساتھ مل کے نہیں کھانے لگا تھا اس نے کیا کیا تھا میں یہ ہڈی کو دور کہیں لے جاتا ہوں رکھے لیا جا کے کھاتا ہوں اور وہ نہر کے اوپر سے گزرا تھا پل کے اوپر سے گزرا نیچے نہر میں اس نے اپنا سایہ دیکھا اور کیا کرنے لگا ایک اور کتہ ہے وہ شاید میری ہڈی چھیننے لگا اس نے کتے کو دیکھ کے بھونکنے کے لیے موں کھولا ہری سوکے کھاتے ہیں شیئر نہیں کرتے کسی اور کو قریب آتے ہوئے اپنے کھانے کے پاس دیکھتے ہیں تو شور مجاتے تھے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ کوئی جانوروں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد یہ جو مویشی وغیرہ ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے بعد میں جگالی بھی کرتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ہلکا سا اگلتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں جگالی کرتے رہتے ہیں یعنی پہلے اتنا گوبل کر کے کھا لیا بغیر چبائے اور پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ چباتے رہتے ہیں بعد میں بھی اس کے مزے لیتے رہتے ہیں یہ سب طریقہ کس کا ہے یہ جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کیا ہے کامات دیئے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آملو لیکن پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں ریس دیا ہے آپ پھر کھانے کے بعد کیا کیا کرو واشکروا لیلہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر شکر کیا کرو اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا لیکن دیکھو اسراف نہ کرنا کیوں کیوں نہ اسراف کریں والا تو اسرفو اسراف کیوں نہ کرنا کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتے ہیں تو لہٰذا کھانے پینے کی اجازت تو مسلمانوں کو دی گئی لیکن قرآن میں حدیث میں اس کا عدو بر سلیکہ سکھایا گیا اصل میں کھانے کے حوالے سے دو طریقے ہیں کچھ لوگ زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں اور کچھ لوگ کھاتے زندہ رہنے کے لیے ہیں جانبر شاید زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں اور انسان کو کیا کرنا ہے ایک مسلمان مومن کو کیا کرنا ہے کھانا زندہ رہنے کے لیے eat to live live to eat کا تصور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تربیت کرتے نظر آتے ہیں یوں زکیہ ان کا تذکیہ کرتے میں نظر آتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی کھانا نہیں ہوتی اس کی زندگی کے صبحوں سے لے کے شام اور ان کی ساری زندگی کا محور اور مرکز کھانا نہیں ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیاتِ طیبہ میں چھوٹی عمر کی اٹھارہ سال کی تو تھی جب وہ بیوہ ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اسے چھوٹی عمر کی ہیں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین تفاہ پکا کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تحایشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے تذکیہ ہوا تربیت ہوئی زندگی کھانا نہیں رہ گئی تھی پھر حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت اروہ کو بتاتی نظر آتی ہیں بھانجے ہمارے گھر کئی تفاہ یہ حال ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تھا تیسرا چاند آتا تھا یعنی دو مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر چولا نہیں چلتا تھا بھانجے نے پوچھا خالہ پھر آپ کیا کھاتی تھی خالہ نے کیا بتایا وہی کالی چیز یعنی کھجور اور پانی اللہ یہ کہ یہ خودیوں کے گھر سے کچھ بکری کا دودھ آ جاتا تھا تو مسلمان کے دستر خان میں جہاں شکر اور قنات اور توقل ہے وہاں پر سادگی بھی ہے یاد رکھئے گا ایک صاحب ایمان کے لباس اور دستر خان کی سادگی اس کے ایمان کی علامت ہے اس کے ایمان کی گواہی ہے بنی اسرائیل کا واقعہ جب ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کیا دیا تھا ان کو من اور سلوہ ہمیشہ ایک ہی غزہ دی تھی تاکہ ان کے لئے دستر خان کی سادگی کی تربیت ہو سکے اور پھر اس مغدوب قوم نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا وَيْسْ قُلْ تُمْ يَا مُوسَىٰ لَنَّا سْبِرْ عَلَىٰ تَعْمِ وَاحِد فَدُغُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ بَطُمْ بِطُ الْأَرْزِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِحَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا فَدُمْ موسَىٰ نے فرمایا تھا تَسْتَبْ دِنُونَ اللَّذِي هُوَعَدْنَا بِاللَّذِي هُوَ خَيْرِ اِحْبَتُ مِسْرًا تو لہٰذا یہ سنگل دش پر راضی نہ ہونے والے کون تھے جانوروں کی طرح کھانے والے یہ وہ مغدوب قوم تھی اللہ نے ان کے مغدوب قوم کا تذکرہ جاہا کیا ان کی عادت کو تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان اس میں سادگی نظرات تھی حضرت عائشہ آپ نے بخاری میں کتاب الاطعمہ کتاب الاشربہ کتنی حدیث پڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی گندم کی پکی ہوئی پتلا پھل کا پتلی روٹی نہیں کھائی تھی اسی طرح بھونا ہوا گوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خان پر نہ ہونے کا تذکرہ آپ قدو پسند ہو کے کھاتے تھے آپ کو قدو سبزی بہت پسند تھی اور خوراک پہ بہت زادگی نظر آتی ہے آپ کسی کے گھر مہمان کے طور پر تشریف لے گئے انہوں نے قدو کا سالن بنایا حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کھا رہے تھے تو یہ خوراک کی سادگی کی علامت نظر آتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مہمان کے طور پر تشریف لے گئے اور جو صحابی جن کے گھر تشریف لے گئے تھے انہوں نے تھنڈی تھنڈا تازہ پانی اور تازہ کھجوریں پیش کی تھی آپ نے تناول فرمائی آپ نے شکر فرمایا اور آپ نے پھر کیا فرمایا آپ نے فرمایا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو مومن جب کھاتا ہے تو اپنے رزق کے بارے میں حساب کتاب کی فکر کرتا ہے بے فکر ہو کے نہیں کھاتا یہ جانور ہے جو بے فکر ہو کے کھاتے ہیں جانور کو اپنے رزق اپنے خوراک پر کوئی حساب کا فکر نہیں ہے مومن اپنے شکر کے حساب کی فکر کرتا ہے اپنے رزق کے حساب کی فکر کرتا ہے اس کے لکمائے حرام کی فکر کرتا ہے پھر مومن کے لیے حرام اور حلال کی پہچان ہے اس کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اس کے دستر خان پر کوئی لقمائے حرام تو نہیں اللہم اکفنی ان حلالکا ان حرامک و آغنینی بفضلکا من سواق کی دعا اس کو سکھائی گئی ہے تو گویا مومن اپنے حلال اور حرام کی فکر کرتا ہے پھر مومن اپنے رزق کے حصول میں ظلم اور زیادتی نہیں کرتا حق تلفی نہیں کرتا لوٹ مار نہیں کرتا حرام طریقے سے مال نہیں کھاتا سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو تو کھانے میں لوٹ مار بیمانی ظلم زیادتی فکر کر کے اپنا دستر خان نہیں سجاتا اور پھر مومن جتنا دے دو اتنا نہیں کھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے شیطان ساتھ آتوں میں کھاتا ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ برطرین برطن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے برطرین برطن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے تو مومن جتنا مرضی مل جائے اتنا نہیں کھاتا وہ جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے اور پھر مومن ایک مسلمان بے حصی سے نہیں کھاتا اس کو اپنے اردگرد بھوکوں کی پیاسوں کی جن کے دسترخان خالی ہیں کبھی سجائے نہیں دو دنوں سے ان کی فکر ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا اس کا ہمسائے بھوکا سو جائے یہ ہے مومن کے کھانے کا طریقہ اور ہمسائےوں کا درجہ ہمسائےوں کا دائرہ کتنا ہے چالیس گھروں تک مومن کھاتا ہے تو اس کو اپنے اردگرد بیماروں فقیروں مسکینوں محتاجوں یتیموں بیماؤں کے کھانے کی فکر ہوتی ہے بے فکر ہو کے نہیں کھاتا اول تو ان کا حق لوٹ مارکے نہیں کھا جاتا اور پھر ان کے بھوک پیاس کی بھی فکر ہے اور وہ کیوں اس کو پتا ہے کہ جس نے بھوکے کو کھلایا اس طرح کھاتا ہے اور ان کو اپنے کھانے میں شامل کرتا ہے کیوں اس کو پتا ہے جس نے کسی بھوکے کو کھلایا اللہ اس کو جنت کے میوہوں میں سے میوہ کھلائیں گے جس نے کسی پیاسے کو پلایا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے ایسے کھاتا ہے مومن اس حرس کے سودے سے کھاتا ہے مومن اور پھر مومن عدبر سلیکے سے کھاتا ہے جانوروں کی طرح چلتے پھرتے نہیں کھاتا سنت نے اس کو سکھا دیا کھانا ہے تو بیٹھ کے کھاؤ بیٹھو تو ٹیک نہ لگاؤ بیٹھو تو گوٹ مار کے نہ بیٹھو بیٹھو متقبرانہ طریقے سے نہ بیٹھو مومن ہے تو جانوروں کو تیرہ نہیں عدبر سلیکے سے کھاتا ہے کھاتا ہے تو اتنا ڈالتا ہے جتنا اس نے کھانا ہے کھاتا ہے تو تھالی کو صاف کرتا ہے ورنہ حدیث بتاتی ہے کہ شیطان جس کی تھالی میں کھانا بچ گیا شیطان اس کی کھانے میں ساتھ شامل ہوتا ہے کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے کھاتنے کے بعد اللہ کا شکر مسنون دعاوں سے کر کے اٹھتا ہے کھاتا ہے تو ایک تحمل کے ساتھ کھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اپنے ہاتھ سے تناول فرماتے تھے اور اپنی تین انگلیاں استعمال کرتے تھے اگر ضرورت ہوتی تو چوتھی شامل فرماتے تھے اور پھر ہمیں سنت سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کھاتے تھے تو اس طرح کھاتے تھے کہ انگلیوں کے پہلے دو پور جو ہیں ان سے زیادہ وہ کھانے یا سالن وغیرہ سے علودہ نہیں ہوتے تھے تو کوئی آپ تحمل سے ٹھہراؤ سے ایک اپنے وقار سے صفائی سے نفاست سے کھاتا ہے تو یہ سب عدب اور صلیق ہیں اور کھانے کے بعد کیا کرتا ہے واشکر اللہ اللہ کا شگر کرتا ہے اور سب دستر خان سمٹ جاتا ہے اور ویسے بھی مومن کی کوشش کیا ہے تم اگر مل کر کھاؤ تو کھانے میں زیادہ برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ایک تھالی میں سے ایک برطن میں سے کھاتے ہیں آجی ہے اتفاق ہے اتخاذ ہے بامی مخبت ہے ایک دوسرے کی خبرگیری ہے ایک دوسرے کی قربانی اور عصار کی تربیت ہے جانور ایسے نہیں کھاتا لیکن یاد رکھئے گا اگر انسان ویسے کھانے لگے جیسے جانور کھاتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ جانور سے بھی بتر ہوگا وہ جانور سے بھی بتر اسفلہ سافلین ہوگا کیوں کیونکہ جانوروں کو وہ عدب وہ صلیق قرآن اور حدیث اور سنت کے ذریعے نہ سکھائے گئے نہ بتائے گئے نہ ان کے شعور میں اس کا اطلاق ڈالا گیا تو اگر فطری طور پر وہ اس چیز کے مکلف ہی نہیں اور اگر وہ اپنی فطرت کے مطابق کرتے ہیں اور اسی فطرت کے مطابق ایک انسان قرآن اور حدیث سنت کو جاننے کے باوجود اس طریقے کو اپناتا ہے جو جانور کرتے ہیں تو وہ جانوروں سے بھی لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ السَّابْلِينَ کے طریقے پر عامل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن و حدیث کے وضع کردہ طریقے کے مطابق کھانے پینے اور سنتوں پر عامل ہو کر انعداب کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا انہیں ہم نے اس طرح حالہ کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و سری حدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لئے ان کا عمل برا عمل خوش نمہ بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بھی ہو گئے پرہزگاروں کے لئے جن جنتوں کا وعدہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی جنت میں چار قسم کی نہروں کا تذکرہ ملتا ہے پانی کی دودھ کی شراب کی اور شہد کی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چاروں قسم کی نہروں کے لئے وضاحت فرمارے ہیں کہ وہ چار نہریں جن کا تذکرہ جنت میں ملتا ہے کہ چار قسم کی نہریں بہری ہوں گی وہ کیسے ہوں گی ایسے پانے کی جو کیسا ہو جو باسی ہونے والا نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو پانی ہے اس کی اس کی یہ لازمان یہ حالت ہے کہ اگر وہ کچھ تیر پڑا رہتا ہے تو اس میں سرانٹ سی آ جاتی ہے اس میں سمیل آ جاتی ہے اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور بدبو بھی آتی ہے اور وہ قصیف پی ہو جاتا ہے اور پھر بس وقت آپ نے دیکھا انگوں کے نیروں وغیرہ میں جاری ہونے والا پانی جو ہے اس کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر ریت بھی ہوتی ہے اس میں بو وغیرہ بھی پائی جاتی ہے لیکن جنت کی نیروں میں بہنے والے پانی کی مثال کیا ہوگی کہ عام دنیا کی نیروں کی طرح نہ وہ مٹیالہ ہوگا نہ وہ گدلہ ہوگا نہ اس کے اندر ریت ہوگی نہ اس کے اندر مٹی ہوگی نہ اس کے اندر کوئی غلاستیں اور قصافتیں ہوں گی ایک تو وہ ہوگا بلکل صاف سترا اور دنیا کے پانی کی طرح کھڑے رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر سرانڈ اور بوسیدگی پیدا نہیں ہوگی ویسے کچھ حد تک یہ صفت کیا بہت حد تک یہ صفت کس پہ موجود ہے شاہے زمزم کے پانی کے اندر موجود ہے پھر نہرے بہرے ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مسئلہ میں ذرا فرق نہیں آئے گا ہاں جنت کا دودھ ہمیں بتا چلتا ہے کہ دنیا میں تو ہمارے جو دودھ ہے وہ جانور کے تھنوں سے نکلتا ہے تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کا دودھ ہوگا وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ون نہیں ہوگا یہ آپ کو بتا ہے کہ بس حقہ جانوروں کے تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے اس میں کچیب قسم کی سمیل بھی آ جاتی ہے اور وہ بس حقہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور نہ گوار ہوتی ان کو تو بہرحال وہ ایسا دودھ ہوگا جس کے مزے میں ذرا برابر فرق نہیں ہوگا نہریں بہ رہی ہوں گی اور ویسے ہی دیکھیں کہ اتنی منٹپل قسم کی ہماری زمین میں صرف پانی کی نہریں بہتی ہیں اور جہاں نہریں بہ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ محولی اور ہوتا ہے وہاں پہ نظارہی اور ہوتا ہے سینی اور ہوتا ہے انوائرمنٹی اور ہوتا ہے کتنی خوشگوار محول ہوتا ہے وہاں پہ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جنت جہاں پہ صرف ایک قسم کی نہیں چار قسم کی نہریں بہری ہوں گی کالا کمبینیشن کتنی خوبصورت ہوگی وہ نظارہ کتنا خوبصورت ہوگا آپ پھر ذرا سوچیں دودھ کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی پانی کی نہر اتنی خوبصورت ہے تو دودھ کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی آپ پھر شہد کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ ابلتے ہوئے چشمہ سے نکلنے والے شراب کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی اور پھر آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ کے حکم سے کیا اجازت دی جائے گی حدیث بتاتی ہے کہ تمام جنتیوں کو اللہ کے حکم سے یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ بسخولت ان نہروں سے بڑی بڑی جو نہریں جاری ہیں ان سے چھوٹی چھوٹی سٹریمز اور چھوٹی چھوٹی شاخیں نکال کر اپنے اپنے گھروں تک لے جائیں گے کیا ہے جنت میں مومن کو کیا ملے گا جنت میں مومن کو وہ ملے گا جو وہ چاہے گا اچھا جی پھر نہریں بے رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا دنیا کے جو شراب ہے دنیا کے جو شراب ہے وہ شراب پینے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی شراب پینے میں بدزائقہ ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی بڑا ہوتا ہے قڑوہ قسیلہ کھٹا اور سب سے بدبودار ہوتی تو پینہ کوئی لذت والا نہیں شراب دنیا کے شراب کے پینے کے بعد کے اثرات شرابیوں کو پسند ہوتے اس لیے شراب پیتے ہیں ورنہ شراب پینے والے شراب کے ذائقے کی وجہ سے نہیں پیتے تو جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ پینے کے دوران لذیذ ہوگی اور پینے کے بعد جو دنیا کی شراب کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنت کی شراب اس برے اثرات سے بھی محفوظ ہوگی نہریں بیری ہوں گی صاف شفاف شہد کی شہد اصل مصفہ آپ کو معلوم ہے کہ شہد جو ہے وہ شہد کی مکھی کے چھتے سے نکالا جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ شہد کی مکھی کا چھتا جو ہے وہ شہد سے بنا ہوتا ہے اور یہ وہی چھتا ہے جہاں پہ شہد کی مکھیاں خود رہتی بھی ہیں تو اکثر شہد نکالنے والے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب شہد کی مکھی کے چھتے سے اس کو شہد کو کٹا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیلز جس کے اندر شہد کو اس نے بند کیا ہوتا ہے تو جب کاٹ کر اس شہد کو ڈرین کیا جاتا ہے تو اس شہد میں جو چھتے سے نکلتا ہے اس میں موم کے بھی کچھ ٹکڑے آ جاتے ہیں اس میں اس کی چھتے کے بھی کچھ حصے آ جاتے ہیں اور اس میں یہاں تو گوتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا کوئی چھوٹا سا پاؤں کوئی پر جسم کے حصے جو ہے نا وہ بھی اس شہد میں آ جاتے ہیں تو چھتے سے نکلنے والا شہد جو ہے حالانکہ وہ بہت زیادہ سے تفضہ بھی ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں چھتے سے نکلنے والا شہد صاف نہیں ہوتا اب بلکل کلئر اور پیور نہیں ہوتا تو جنت میں کیا ہوگا جنت میں جو شہد ہوگا وہ کیسا ہوگا اور واسطے ان کے کیا ہوگا ہر طرح کے پھالوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بکشش ہوگی یہ جو بکشش ہے نا یہ ہم حدیث میں آتا نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالی جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دیں گے تو پھر کیا ہے ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے نا کہ کیا اب تمہیں کچھ اور چاہیے تو جنتی کیا کہیں گے دنیا میں بھی شاکر تھے وہاں پہ بھی شاکر ہو کے کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ دو انعامات دیں گے جو جنتیوں کو بہت عزیز ہوں گے اور بہت محبوب ہوں گے وہ دو انعامات ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالی کیا کریں گے اپنا پردہ اٹھائیں گے اور پھر جنتیوں کو اپنا نظارہ اور اپنا دید عطا فرمائیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ انام ہوگا جو جنتیوں کو اپنے سارے جنت کے انامات سے زیادہ محبوب ہوگا اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے جاؤ میں اب تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو یہ بھی وہ توفہ جس کے لئے وہ زندگی میں ساری زندگی تڑپتے رہے اور کوشش کرتے رہے یہی وہ وجہ جس کے وجہ سے مومن کے لئے دنیا کیا ہے قید خانہ ہی تو ہے بہت دفعہ آپ کو کہتی ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ایک مسلمان اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اس کی فرما برداریاں کرتے ہیں لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میرا رب من سے راضی ہے نہیں پتا چلتا نا اور کتنی طلب اور کتنی طلب ہوتی آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بڑا بڑا کوئی آپ اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا سا بھی کام اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے کریں اور پھر آپ تنہائی میں اس دن بیٹھئے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ پتا نہیں میرا رب من سے راضی ہے بھی کہ نہیں تو آپ کو کوئی سوال کا جواب نہیں ملتا اور پھر انسان کئی دفعہ اتنا بیچین ہوتا ہے کہ کہیں سے مجھے آواز آ جائے اور کوئی مجھے کہیں سے پکار کے کہتے کہ ہاں تیرا رب تجھ سے راضی ہے لیکن بس یہی زندگی کا امتحان ہے کہ یہاں پہ انسان جتنی کوشش کرے جتنی ایفورٹ کرے جتنا معاملہ کرتا رہے اس کو یہ پتا نہیں چلتا یقینی دور پر کہ رب راضی ہے اور یہ نام پھر مومن کو کب ملے گا جب وہ ساری زندگی اللہ کی رضا کی دور دوب کرتا رہا تو پھر اسے اللہ راضی ہوگا اور اس کو وہی نام دے گا کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ آپ کو بتا ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں جہنم کا تذکرہ ضرور ہی آتا ہے اور جہاں جہاں جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں جہنمیوں کا تذکرہ ضرور آتا ہے جنت کا تذکرہ آیا بالکل اس کے ساتھ پیرلل جہنمیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا جنت میں رہنے والے جہنم جیسے لوگوں سے ہو سکتے وہ جنتیوں کو جن کے لئے چار چار قسم کی نیریں جاری کی گئی تھی جہنمیوں کے لئے معاملہ کیا ہے انہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا استغفر اللہ ربی ربنا سرفعنا جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آتے تک کاٹ دے گا استغفر اللہ ربی پانی اور پانی بھی اتنا گرم اور پھر پانی اتنا گرم کہ وہ آنٹوں تک پہنچتے ہوئے بھی اتنا گرم ہوگا آپ کو بتائیں کہ جب کوئی شخص ایک مشروع پیتا ہے تو وہ فوری آنٹوں میں تو نہیں پہنچتا پہلے حلق سے نیچے گزر کر کھانے کی پائپ سے نیچے گزر کر میدے اور میدے کے بعد آنٹوں میں جاتا ہے تو کہیں یہ پانی کتنا شدید گرم ہوگا اور یہ پانی جہنم کا کتنا شدید زہریلہ ہوگا کہ اس کا زہر اور اس کی خرارت آنٹوں تک پہنچنے تک ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی اور پھر دوسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ وہ آنٹوں کو کار دے گا آج ہماری سائنس بتاتی ہے آج ہماری سائنس بتاتی ہے کہ وہ بیماریاں اور وہ تکلیفیں جس میں آنٹیں کٹ جاتی ہیں اور وہ بیماریاں جن کے اندر آنٹوں میں زخم ہو جاتا ہے وہ شدید درد اور تکلیف کی بیماری ہیں آج میڈیکل سائنسز میں الچریف کولائٹرز کرونز ڈیجیز بہت سی ایسی بیماریاں جس کے اندر آنٹوں کی سوزش ہوتی ہے بڑی آنٹ کی چھوٹی آنٹ کی سوزش اس مریض کی خالت دیکھی نہیں جاتی کتنی شدید پیٹ کی تکلیف اور کتنی شدید وہ قیفیت میں ہوتا ہے تو یہ وہ گرم پانی جو ان آنٹوں کو کٹے گا سوچے ایسے تو حدیث میں نہیں آتا کہ جہنم میں ستر ستر بیماریاں ہوں گی جن میں سے ہر ایک بیماری دنیا کی ملک درین بیماری سے ذاتا شدید ہوگی ربنا صرفان نعزاب جہنم من نعزابها قانا غراما وعنها سات مستکر و مکاما اللہم انی عصالوکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا ربنا لا تزیح قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رخم انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت امی یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین